آج ہم بنائیں گے دیسی مرگ دیسی سٹائل میں آج ہم دیسی مرگ کو بنائیں گے مٹی کی ہنڈی میں بہت ہی سمپل طریقہ کے ساتھ اور یہ اتنا مزیدار اور ڈلیشیس بنتا ہے کہ اگر آپ ایک دفعہ بنائیں گے تو بار بار بنائیں گے تو چلیے پھر ریسیپی کو بنانا سٹارٹ کرتے ہیں ویڈیو کو سکیپ مات کیجئے گا تاکہ آپ کی ریسیپی بھی بلکل پرفیکٹ بنے چلیے پھر اس کو بنانا شروع کرتے ہیں گی کو ہم نے پہلے گرم کرنا ہے کیونکہ مٹی کی ہنڈی کو گرم ہونے میں تھوڑا سا ٹائم لگتا ہے اور آپ ہم اس کے اندر ڈالیں گے پیاز سلائسیز میں کٹے ہوئے دو میڈیم سائز کے پیاز ہیں ان کو ہم نے سلائسیز میں کٹ کر لیا ہے اس کو ہم نے دو سے تین منٹ کے لیے فرائی کر لینا ہے کہ ہمارا جو پیاز ہے وہ سوفٹ ہو جائے اور پھر ہم اس کے اندر شامل کریں گے ادرک لسن کٹا ہوا دو ٹیبل سپن میں نے اس کے اندر ایڈ کیا ادرک لسن اس کو بھی ہم نے اچھے سے فرائی کرنا ہے کہ اس کی جو سمیل ہے وہ ہتم ہو جائے ادرک لسن کو بھی فرائی کرتے پہ مجھے تین منٹ ہو چکے ہیں اس کی سمیل جو ہے بلکل ہتم ہو چکی ہے اب ہم نے اس کے اندر شامل کرنا ہے دیسی مرگ یہ ایک کیجی دیسی مرگ ہے اس کو ہم نے اچھے سے دھولی ہے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کتنا سمارٹ ہے دیسی مرگ بھی ہم نے اس کے اندر ایڈ کر دیا ہے اب ہم نے اس کو اچھے سے فرائی کرنا ہے مرگی کا کلر چینج ہونے تک ہم نے اس کو فرائی کرنا ہے آگ آپ نے اس کی جو ہے وہ میڈیم رکھنی ہے اور اس کو آپ نے اچھے سے فرائی کرنا ہے جب اس کا کلر چینج ہو جائے گا تب تک ہم نے اس کو فرائی کرتے رہنا ہے یہ تو مرگی کو میں نے اچھے سے فرائی کر لیا اب ہم اس کے اندر سپائیسز ایڈ کریں گے تو ہاف ٹی سپون حلدی ایڈ کی ہے میں نے ایک ٹی سپون میں نے پیسی لال مرش شامل کیا اور ایک ٹی سپون نمک اور کچھ کھڑے مسالے میں نے اس کے اندر ایڈ کی ہیں تیز پتہ ہے دارچینی کا ایک ٹکڑا ہے بڑی الائچی ہے اور لونگ ہے جو بھی آپ کے پاس کھڑے مسالے ہوں وہ آپ نے لازمی ایڈ کرنے ہے اس سے بہت اچھا فلیور آئے گا سالوں کو ہم نے اچھے سے مکس کر لیا اب ہم اس کے اندر ایڈ کریں گے ٹوماٹر تین میڈیم سائز کے ٹوماٹر اس کا میں نے چھلکا ریموو کر دیا ہے بریک سلائسز میں اس کو میں نے کٹ کر لیا وہ بھی میں نے ایڈ کر دیا اس کو اب ہم نے چار سے پانچ منٹ کے لیے اچھے سے پکانا ہے یہ ہمارے جو ٹوماٹر ہیں وہ سوفٹ ہو جائیں ہاف ٹی سپون اس کے اندر میں نے کشمیری لال مچ بھی ایڈ کی ہے نمک میرچ آپ اس میں اپنے ٹیسٹ کے مطابق ایڈ کر سکتے ہیں کام یا زیادہ بھی اگر آپ لوگ زیادہ سپائیسی کھانا پسند کرتے ہیں تو زیادہ ایڈ کر لیجئے اب ہم نے اس کی بنائی کرنی ہے تو بنائی کرنے کے بعد اب ہم نے اس کے اندر پانی ایڈ کرنا ہے تو آپ کو پتا ہے کہ جو دیسی مرگی ہے وہ بہت جلدی نہیں گلتی اس کو ہم نے گلانا ہے اس کے لیے ہم اس کے اندر تین گلاس پانی ایڈ کریں گے اور اس کو آپ نے تقریباً ایک گھنڈے کے لیے ہلکی آنچ پر پکانا ہے اگر آپ چاہیں تو آپ اس کو ککر میں بھی بنا سکتے ہیں اس میں جھڑ پڑ بن جائے گا لیکن ہانڈی میں جو ہے مٹی کی ہانڈی میں اس کا جو ذائقہ ہے وہ بہت ہی مزے کا آئے گا ہم نے ایڈ کر دیا اب ہم اس کو کور کریں گے ایک گھنٹے کے لیے اور پکائیں گے جی تو ایک گھنٹے کے لیے ہم نے اس کو اچھے سے پکا لیا آپ دے سکتے ہیں کہ پانی اس کا جو ہے بلکل ڈرائی ہو چکا ہے پھول جو ہماری ہانڈی تھی وہ بری ہوئی تھی پانی سے اب آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اس کے اندر اتنا پانی ہے کہ جتنی ہمیں گریوی کی ضرورت ہے اتنا ہی اس کے اندر رہ گیا ہے اور ہمارا جو گوشت ہے وہ اچھے سے گل گیا ایک گھنٹے کے اندر ہماری جو مرگی ہے وہ اچھے سے گل گئی ہے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ کتنا سوفٹ ہے میں آپ کو بوٹی چیک کر کے بھی دیکھاتی ہوں یہ دیکھ سکتے ہیں آپ اب آپ چاہیں تو اس کی جو گریوی ہے اور زیادہ گاڑی کر سکتے ہیں لیکن جب آپ نے چولا بند کرنا ہے تو آپ کی جو گریوی ہے وہ آل ریڈی وہ گاڑی ہو جائے گی ابھی آپ دیکھ سکتے ہیں اس کے اندر کتنی پتلی ہے بعد میں میں آپ کو دیکھاتی ہوں اب میں نے اس کے اندر ایک ٹی سپون گرم مسالہ ایڈ کیا پیسا ہوا اور سبس دنیا ایڈ کریں گے چوپ کیا ہوا اس کو تھوڑی دیر کے لیے ہم پکائیں گے چولا میں نے بند کر دیا پھر بھی آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ہانڈی پر جو ببلز ہیں ابھی بھی بن رہے ہیں یہ آپ کو جتنی گریوی چاہیے اس سے آپ نے تھوڑی سی زیادہ رکھنی ہے کہ جب اس کی جو ہانڈی کا سیک ہے ہتم ہوگا تو بالکل آپ کی جو گریوی ہے وہ پرفیکٹ رہے گی تو آپ دیکھ سکتے ہیں اب میں آپ کو اس کو تقریباً آدھے گھنٹے کے بعد بھی دکھاتی ہوں کہ آدھے گھنٹے کے بعد اس کی لوک کیسی ہے کتنی مزے دار اس کی دانے دار گریوی بنی ہے اس کی فائنل لوک آپ دے سکتے ہیں کہ ماشاءاللہ سے یہ کتنا ٹیسٹی بنی ہے اور اس کا جو زائق ہے وہ بہت ہی مزے کے عام ہانڈے کی نسبت اس کا جو زائق ہے وہ بہت زیادہ مزے کے امید کرتی ہوں کہ آپ کو میری یہ آج کی ریسپی پسند آئی ہو ریسپی آپ کو ذرا سے بھی پسند آئے تو پلیز ویڈیو کو لائک اور شیئر لازمی کیا کریں یہ ریسپی آپ کو دکھنے میں جتنی اچھی لگ رہی ہے کھانے میں بھی یہ اتنی ہی ٹیسٹی بنی ہے اس کو آپ نے ایک دفعہ لازمی ٹرائی کرنا ہے اس کا آپ کلر دیکھ سکتے ہیں اور اب آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اس کی جو گریوی ہے وہ کتنے اچھے سے گاڑی ہو گئی ہے بلکل یہ دانے دار گریوی بنی ہے اس کو میں نے بلکل بھی ٹرائی نہیں کیا جسٹ یہ تھنڈا ہو گا ہے اور اس کی جو گریوی ہے وہ آہستہ آہستہ مٹی کی ہانڈی میں بلکل کام رہ گیا اس لئے آپ نے اس کو تھوڑا سا پتلا رکھنا ہے ویڈیو اچھی لگی تو ویڈیو کو لائک اور شیئر لازمی کیا کریں اور اگر ابھی تک آپ نے میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو پلیز چینل کو بھی سبسکرائب لازمی کیجئے گا تھینکس پر واشنگ اللہ حافظ